بہت یاد کرتا تھا آپ لوگوں کو خاک یاد کرتے تھے کبھی خط تک تو لکھا نہیں فون تک نہیں کیا مہین و فیلڈ میں رہتا ہوں یقین کریں چھ مرتبہ دنیا کے سفر کے برابر سفر کر چکا ہوں بھابی اب بجن کو بلالو نا بھابی ہاں میں بلالتی پاکستان ٹیلیویزر انڈسٹری نے بہت ہی میاری لوگوں کو متعریف کروایا جو پڑے لکھے ہوا کرتے تھے اور بائی چوائس اور شوق کی وجہ سے ادھاکاری کے پروفیشن میں آئی جن میں کئی تو گورنمنٹ آفیسر بھی تھے جو صرف اور صرف اپنے شوق کی وجہ سے اس فیلڈ میں آتے تھے ان میں ایک نام نمان احمد شاہ صاحب کا بھی ہے نمان شاہ دبائی میں ڈاکٹر ہیں نمان شاہ جو اکثر ڈراموں میں پولیس آفیسر کے روپے آیا کرتے تھے ماضی کا یہ جانا پہچانا چہرہ آج کل کہاں ہیں اور کیا کرتے ہیں انور صاحب پولیس میں ایک ترم ہوتی ہے نمان احمد شاہ کا تعلق نہور سے تھا ان کے والد پاکستانی فوج میں تھے اور وہ بھی ڈاکٹر تھے پاکستان آرمی میں بطول میجر ڈاکٹر تھے والد کی پوسٹنگ مختلف سٹیشنز میں ہونے کی وجہ سے پاکستان کے مختلف شہروں میں بچپن گزارا زیادہ اثر آول پرنی میں گزارا نمان احمد شاہ کو شو بیس کے علاوہ سکواش کھیلنے کا بہت شوق تھا وہ بہت اچھے سکواش پلیئر تھے اپنے کالیج کی جانت سے کھیلتے رہے پھر یونیورسٹی لیول پر پہنچ گئے اس کے بعد نیشنل لیول پر بھی سکواش کھیلی پاکستان کے گریٹ پلیئر جھانگیر خان کے ساتھ بھی سکواش کھیلنے کا موقع ملا نمان صاحب نے اپنے فنی سفر کا آغاز 1984 میں اس دور کے کامیاب ترین سیریل اندھیرہ اجالہ سے کیا اندھیرہ اجالہ ڈرامہ پی ڈی وی کی ہسٹری کا مقبول ترین ڈرامہ تھا اس ڈرامے نے جمیل فخری کوی خان اور الفان خوشتے جیسے عظیم فنکاروں کو جنم دیا یعنی انہیں اس ڈرامے سے پہچان اور شہرت ملی اور وہ اروج کی برندیوں پر پہنچ گئے اس ڈرامے میں ایک اینگری ینگ مین کا کردار نمان احمد صاحب نے بھی ادا کیا اس ڈرامے کے ایک سین میں انسپیکٹر جعفر حسین جسے جمیل فخری نے ادا کیا اس ڈرامے کا ایک سین تھا اس نے نمان شاہ کو ڈرامائی انداز میں ڈنڈا ماننا تھا جس پر جمیل فخری نے نمان شاہ سے کہا کہ جب میں ڈنڈا ماروں تو ریاکشن حقیقی آنا چاہیے لیکن جمیل فخری کا خیال تھا کہ شاید وہ ریاکشن اچھا نہ دے سکے جس پر جمیل فخری نے اس سین میں حقیقت کا رنگ بھرنے کے لیے فیصلہ کیا کہ سچ مچ میں یہ ڈنڈا ماننا چاہیے اور یوں انہوں نے نمان شاہ کی ٹانگوں پر زور سے ڈنڈا دے مارا جس وجہ سے اسے حقیقت میں شدید چوٹ آئی اور سین کو اکس بند کر لیا گیا کہ نمان شاہ کو اس بات پر جمیل فخری پر گلہ شکوہ بن گیا کہ اس نے اتنی زور سے ڈنڈا کیوں مارا نہ صرف نمان شاہ بلکہ ان کی والدہ بھی اس سین کی وجہ سے سخت نراض ہو گئی کیونکہ ڈنڈا واقعی میں حقیقت میں بہت زور سے مارا گیا جس وجہ سے اس کی ٹانگ پر نشان پڑ گیا جمیل فخری صاحب نمان شاہ کے گھر گئے اور ان کی والدہ سے معافی مانگی اور ساتھ وعدہ کیا کہ وہ کبھی دوبارہ نمان شاہ کے ساتھ ایسا نہیں کریں گے نمان شاہ ایک با کردار باصلاحیت اور منجے ہوئے فنکار تھے جن کی آواز اور عمل میں ٹھہرا ہو تھا بہت ہی باشاؤں نوجوان جس نے اس ڈرامے کے علاوہ بھی مزید چند ڈراموں میں کام کیا جن میں ڈراما صلح حسار اور ڈراما صلح خواہش جس پر پولیس ایس پی کا کردار کیا اور یہ ڈراما پیٹوی کی تاریخ کا بہت ہی نایاب سیریل تھا کیا؟ تکریباً ایک درجن کے قریب ڈراموں میں کام کرنے کے بعد نمان احمد شاہ نے اپنے پروفیشن پر توجہ دینا شروع کر دی پڑھائی کے سلسلے میں ملک سے باہر چلے گئے اینڈی میں سپیشلائزیشن کی یعنی ناک کان گلے کے ڈاکٹر کے ڈگری حاصل کی اور دبائی سعودی عرب میں پریکٹس کرنا شروع کر دی نمان شاہ کی شادی بھی ایک ڈاکٹر سے ہوئی دونوں میابیویب ڈاکٹر ہیں کچھ عرصہ دبائی میں رہنے کے بعد انگلینڈ چلے گئے وہاں دس سال رہے دونوں کے ماشاءالہ دو بچے ہیں ایک لمبا عرصہ ملک سے باہر رہنے کے بعد پاکستان کی محبت واپس کھینج لائی پاکستان کے بہتری میں حصہ ڈالنے اور اپنے ملک کو سواننے کے لیے نمان شاہ واپس پاکستان آ گئے اور اب آئیڈالوجی سینٹر گلبرگ لاہور میں اپنا کلینک بنا رکھا ہے اور اسے کے ساتھ لاہور جنرل ہسپٹل میں بطور ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ جوب کر رہے ہیں نمان احمد نہائید ہی سلجے انسان ہے نمان احمد شاہ صاحب بہت ہی سلجے ہوئے انسان ہے جو پاکستان کی بہتری کے خواہش مند ہیں اس بات کا اندازہ یہاں سے لگائیں کہ ایسے وقت میں جب ہر کوئی پاکستان چھوڑ کر باہر شفٹ ہو رہا ہے اس وقت نمان احمد جیسے محبت وطن پاکستانی انگلینڈ جیسے ترقی آفتہ ملک کو چھوڑ کر اپنے ملک کی خاطر واپس پاکستان شفٹ ہوئے اور یہاں اپنا کلینک بنایا ہر شخص اپنے ملک اور قوم کا ترجمان ہوتا ہے اگر ہم سب کی بھی ایسی سوچ ہو جائے تو ہمارا ملک یقین تدیل ہو جائے بجائے دوسروں پر الزامات دینے کے اگر ہم اپنے ملک کی بہتری کے لیے اپنا حصہ ڈالنا شروع کر دیں تو بہت سارے مسائل اور معاملات درست سمت میں ہو جائیں گے نمان احمد نے انڈسٹری میں بہت کم کام کیا مگر بہت ہی میاری کیا انہوں نے کہا ہے کہ اگر آج بھی انہیں کوئی اچھے پروجیکٹ کی آفر ہوگی تو وہ ضرور کریں گے ہم اپنی اس ویڈیو کے ذریعے نمان احمد شاہ صاحب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں وہ نہ صرف بہترین ادھکار ہیں بلکہ بہترین پاکستانی بھی ہیں دوستو اگر آپ نمان احمد شاہ صاحب کو کچھ کہنا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹ باکس میں لازمی لکھئے گا ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل سبسکرائب اور ساتھ دیئے گے بیل آپشن کو بھی پرس کر دیں اگر آپ دیگر فنکاروں کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں پاکستانی ایکٹرس بیوگرافی ٹاپ لولوٹ سٹوریز اور فیمس پرسنیلٹیز کے نام سے بے شمار پلے لسٹوں کے لنگ دیئے گئے ہیں جن پر کلک کر کے آپ ماضی کے نامور اور گمنام فنکاروں کے متعلق تفصیلا جان سکتے ہیں سکرین پر آپ اس وقت جو تھم نیل دیکھ رہے ہیں یہ تمام ویڈیوز ہمارے اسی چینل سے اپلوڈ سوئی ہیں اگر ان میں سے بھی کوئی ویڈیو دیکھنی ہے تو ان کا لنک بھی انہی پرے لسٹوں میں مجود ہے جس کو ایک بار لازمی وزٹ کیجئے گا ملتے ہیں دوبارہ بہت جل اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی